تھیلسیمیا کے لیے ہمارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ یقین مانے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے کیونکہ کسی کو خون دینا بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ کہ لوگ بلڈ ڈونیٹ ہی نہیں کرتے تگڑے سے تگڑا بندہ بھی اگر اس کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کا کہہ نہ تو اس کی جان نکل جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا جیسے اس وقت میرے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر اقبال جن کے اپنے بیٹے کاشف کی جان تھیلسیمیا سے گئی لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد یہ انشور کیا میکشور کیا کہ کسی اور بچے کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے جو ان کے اپنا بیٹا گزر اور گو کے خیر یہ افورڈ کر سکتے تھے دنیا جہان یہ گئے اپنے بیٹے کا لاج کر آیا لیکن اب وہ ان لوگ کے لئے کام کر رہے ہیں جو کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ خون کا ایک ٹیسٹ بھی کرا لیں ڈاکٹر صاحب آج سے سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ سب نے ملکے مجھے بہت بڑا ڈاکٹر بنا دیا آپ کام اتنا بڑے کریں ڈاکٹر صاحب جو کہ بہت زیادہ امپورٹن مجھے بتائیں آپ سے ہماری جب بھی ملاقات ہوتے ہیں اور جب بھی تھیلسیمیا کے پیشنس کے والے سے بات کرتے ہیں ایک سب سے زیادہ تکلیف جو بات کرتے ہمیں ہوتی وہ یہ ہے کہ لوگ بلاڈ ڈونیٹ نہیں کرتے اور آپ لوگوں کو خون کی ضرورت ہے ابھی بھی وہی سٹیٹس ہے وہی کنڈیشن جاری ہے اس وقت کاشیف اقبال تھیلسیمیا سینٹر ہے ایک دنیا کا واحد اسٹم پاکستان میں سینٹر ہے جو اتنی بڑی سہولت پورے پاکستان میں چار پانچ چھے سینٹر ہمارے جو کام کر رہے ہیں اور آپ پھر ہی سرویسیز فرام کر رہے ہیں اللہ نے دیکھے ہمارا چناو کیسے کیا اس کام کیلئے کاشیف کو بلڈ لگتا تھا نائنٹی ایٹی میں پیدا ہوا پھر اس کو بلڈ لگتا تھا دو تین چار مہنے بعد بلڈ لگنا شروع ہوا اچھا یہ بیماری ایسی ہے ہم اپنی اولاد کو تشتری میں سجا کے دیتے ہیں اپنی اولاد کو میں تھیلسیمیا مائنر ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں سکسٹی ٹو بوتل میں بلڈ دے چکا ہوں پرابلم نہیں ہے ہوں مائنر میری وائی بھی تھیلسیمیا مائنر کزن ہے میری پھوپیزاد دو مائنے مائنے نے شادی کر لی کاشیف میجر کا بچہ پیدا ہوا یعنی اس کے جسم میں خون بنانے کی مشین نہیں تھی خون کھانے کی مشین لگ گئی سولہ سال زندہ رہا بہت ایکٹیو ہوتے ہیں یہ بچے اس کو میں نائنٹی فائف میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے انگلینڈ لے کر گیا اٹلی لے گیا پھر انگلینڈ لائیا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ سولہ سال میں جو اس کو ڈرموں کے حساب سے بلڈ لگا آٹھ آٹھ دس دس بوتل مہنے میں بلڈ لگتا تھا آٹھ آٹھ دس دس تو کاشیف کو بلڈ کے ساتھ جو آئرن آتا تھا جی اس کو نکالنے کی کوئی راستہ نہیں تھا اور وہ آئرن اتنا بڑھ گیا کہ آپ کے اور میرے جسم میں یہ سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے کہ آئرن کی مقدار چالی سے ایک سو ساٹھ نینو گرام نینو گرام ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک سو ساٹھ کاشیف کے جسے میں گیارہ ہزار آئرن تھا جب اس کو لنگن لے گئے میں نے کاشیف کی تگلیف دا موت دیکھی گیارہ ہزار اور ایک سو ساٹھ میں بڑا فرق ہے اب غبارے میں کتنی ہوا بھریں گے پھٹ جائے گا نے میں نے اپنے بیٹے کا کاشیف کا دل پھٹتے دیکھا اس کی آنکھ ناکھ سے میں نے خون کی دھار نکلتے دیکھیے تو میں کاشیف اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں پاکستان جا کر کچھ کروں اور جو سولہ سال تک کاشیف کو نہیں ملی میں ان بچوں کو فرام کروں گا میں تیس مارچ کو واپس ایک ہفتے بعد انگلینڈ چھوڑ کے آ گیا کوئی چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا ہے میں چھوڑتا ہے میری فیملی بھی آ گیا میں نے یہاں کام شروع کیا تو میں بڑا تکلیف میں آ گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں پورے انگلینڈ میں پاکستان میں ایک لاکھ کے قریب بچے ہیں جن کو بلڈ لگتا ہے ایوری ویک آپ بلڈ کہاں سے لائیں گے ایک لاکھ بچوں کا مطلب آپ کو دو لاکھ بوتل مہنے میں بلڈ چاہیے بلکل چاہیے پندرہ پندر دن کے بعد ہر پندر دس دن میں بلکل ایسے ہی ہے مہنے میں آپ کو چوبیس لاکھ بوتل یعنی دس لاکھ لیٹر بلڈ پیٹرول نہیں دس لاکھ لیٹر بلڈ ہر سال ان بچوں کو چاہیے آپ بلڈ کہاں سے لائیں گے ہم ان کو بلڈ دے نہیں پا رہے ہیں ایک لاکھ بچوں کو مجھے کہتے ہوئے بھی شرم یہ آتی ہے کہ انگلینڈ میں بیس سال سے ایک بچہ نہیں ہوا ہے پورے انگلینڈ کی بات کر رہا یہاں روزانہ پچاس ساٹھ بچے پیدا ہوتے ہیں کزن میری جیس بہت ہوتی ہیں یہ مجھے بتائیں جب میں آپ نے تھلسیمیہ سینٹر میں پی آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ خاتھون موجود ہیں اور ان کے دو بچوں کے وہ بلڈ لگوانے کے لئے آتی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے دو بچوں کے الڈیڈ تھلسیمیہ کی ورسی ہوئے لیکن پھر بھی پھر بھی بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں پھر وہی بچے ایک عذیتناک زندگی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو روکے اس کے صدب آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم ٹیسٹ کرائیں ہم نے دیکھیں اس کا ایک قانون بھی پاس ہوا تھا یہ سندھ اسیمبری سے سکسٹین میں دوہزار سولہ میں کہ اس ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے جیسے ایران میں ایران میں یہ ہے کہ کالیج پہ داخلہ نہیں ہوگا ٹیسٹ کرا گیا ہوں نوکری نہیں ملے گی شادی نہیں نہیں آج پورا ایران تھیلس میں پھر یہ سب کو پتا چل گیا کہ کون مائنر ہے کون مائنر نہیں ہے دو مائنر شادی نہ کریں پاکستان کی سیون پرسنٹ آبادی سیون پرسنٹ آبادی مائنر ہے میں ہنڈیٹ پرسنٹ بات کر رہا ہوں پاکستان کے نائنٹی فائی پرسنٹ ڈاکٹروں کو نہیں پتا وہ مائنر ہیں یہ نار ملے ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو یہ کہہ دیں شادی سے پہلے کہ آپ بلڈ ٹیسٹ کروارے تو غلط مطلب کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں تو پتہ نہیں بیٹی کو کیا پرابلم ہے اس کے بیٹے کو کیا پرابلم ہے کیوں بول رہا ہے ٹیسٹ بلکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہماری بچے کے لیے اچھا اگر ٹیسٹ کرا لیں گے بہت ضروری ہے دیکھیں میں کئی دفعہ میں مختلف پروگراموں میں یہ کہتا ہوں یار میں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں اللہ کے واسطے شادی کریں ضرور آج ڈھول بجرہ آپ کا رجگہ ہو رہا ہے ناج گانے ہو رہے ہیں مگر یہی پتہ ایسا تو نہیں دو مائنر مائنر شادی کر رہے ہیں اور پھر بعد میں اگر ان کیا بچہ آ گیا اور کتنی تکلیف دے زندگی بھر میرے کاشیف کی موت کا وہ لمحہ نہیں بھول سکتا سولہ سال بلٹ لگتا رہا ہے ہر مہنے آٹھ دس بوتل بلٹ لگتا تھا اور کتنا ٹائم ہو گئے کاشیف کی ڈیتھ کو کاشیف کی ڈیتھ کو پچیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے مجھے میرے ذہن سے نہیں نکلتا آج ڈالمیا جیسے میں لوگوں سے کہتا ہمنا ٹیسٹ کر رہا باٹ دو ڈھائی ہزار کہنے میرے ہم فری ہوتا ہے ڈالمیا گلی نمبر ایک اللہ ایک ہے گلی نمبر ایک یاد رکھ لیں آپ وہاں آ کے ٹیسٹ تو کرالیں کریں شادیاں کون سے فرق پڑھ رہا ہے بلکل فری ہیں فرض کریں اگر کسی کی شادی ہو رہے تو آپ بڑے آرام سے آپ کے پاس زیادہ دیکھیں دو ڈھائی ہزار روپے کا ٹیسٹ میں دو سو روپے میں کر رہا ہوں تو فری ہو گیا اور دوسری بات ہے اگر آپ لوگ جا بھی رہے تو میں کہتا ہی ایک بوٹل جو ہے بلڈ کی وہ ڈینیٹ ہی کرتے ہیں تو کیا چاہتا ہے آپ کا تین کروڑ کی آبادی کناچی کی ہم کہتے ہیں تین کروڑ میں سے آپ کو سو بوتل بلڈ نہ ملے کتنی شرم کسی بات ہے ہمارے دو بچوں کی ڈیٹ ہوئی ہے پچھلے مہنے بلڈ نہیں تھا میرے پار نو سو بچے یہ آئیں اور کیا بلڈ گروپ سب سے رہے کون سے بلڈ گروپ کی ضرورت سب سے بڑا میں تو آپ کو سلام پیش کرتا تھا مہنگی آپ وہ ہیں میرے جیسے تین مہینے پورے ہوں گے پھر انشاءاللہ آپ کے پاس ماشاءاللہ یہ اس کی بڑی پریشانی رہتی ہے اور نیگیٹری اور بی نیگیٹری یہ تو بلڈ ہوتا ہی نہیں ہے اب دیکھیں ہمارے جو سینٹر ہیں جیسے نواب شاہ میں دو ہزار تین سو بچوں کو بلڈ لگتا ہے پھر ہی پنڈی میں ہمارے گیارہ سو بچوں کو بلڈ لگتا ہے پھر ہی یہاں اسٹریڈیم روڈ کاشیو اکبال تھی نو سو بچوں کو بلڈ لگتا ہے سندس میں آپ جائیں ڈھائی تین ہزار یہ کیا ہے ہم کہتے ہیں تین دو سو ستر بچے اب انگلینڈ میں ہیں اب یہاں ایک لاکھ سے زیادہ ہیں یہ جب پانچ سے آزار پیدا ہو رہے ہیں ہر سال اس کو روکویں ٹیسٹ کرا لیں کیوں نہیں ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کالیج یونیورسٹی میں داخلہ بیریہ یونیورسٹی نے عمل کیا اس پر اپنے بچوں کو ٹیسٹ کروایا اسٹوڈنٹ کا داخلے کے وقت آج بہت سارا عمل ہوا اس کے پر پتہ مائنر تو بیماری نہیں ہے نا بھائی ہے یا نہیں بیماری جب میں نے باسٹ گوتل بلٹ دیا ہے میری بیٹی ہے مریم اس نے بلٹ دیا شمال ان دیا سب دیتے ہیں آپ لوگ بلٹ دیتے ہیں تھیلسیمیا فری ہیں تو مائنر ہیں دونوں بیٹی ہیں ٹھیک مائنر تو پرابلوم ہی نہیں ہے بہت فروق ہمارے چلتے پر تھی آپ لوگوں دیکھا تھیلسیمیا مائنر ہوتے ہیں بہت مائنر تو کوئی مرض ہے ہی نہیں بس یہی آپ کو دیکھنے کہ اپنا بلٹ ہے ضرور کرانے کہ ایسا نا کہ آپ بھی مائنر ہو کوئی اور بھی مائنر اس کے بعد پھر آپ کا بیٹا تھیلسیمیا یا بچہ بھی ہے تھیلسیمیا میجر پیدا آپ ایشیا کا سب سے بڑا سیک سینٹر برانے پیدا انشاءاللہ میں آپ دعا کیجئے کہ جو میرا بیٹے کا خواب کاشی مجھ سے لندن میں کہتا تھا ابو ایک لاتری کا ٹکٹ لا دو میں نے کہا کیا کرو گے حرام ہے یار ایک پاؤنڈ کا ٹکٹ آئے گا خیر میں نے ایک ٹکٹ لا دیا ہے مرنے سے پانچ دن پہلے اپنی ماں سے کہا ابو سے بولو مجھے ٹکٹ لا دے میں نے لا دیا میں نے کہا بولو بیٹا یہ لاتری کھل گئی کیا کرو گے کہتا ابو ہم پاکستان جائیں گے اتنا بڑا تھیلسی میں سینٹر بنائیں گے کہ انڈیا سے لوگ علاج کرانے آئیں گے اور ہم لندن آئے ہیں تو لندن والے ادھر کیوں نہ آئے ہیں پاکستان میں آج ہم نے سٹیڈیم روڈ پہ مین نیوی گیٹ کے سامنے دو ہزار گس کا پلار لے لیا ہے دو چار لوگوں نے اس کی پیمنٹ کر دیئے یہ بہت بڑی باتیں میرے لئے ہم اس وقت پاکستان کا ایشیا کا مارڈر ہنڈیٹ بیٹ کا سینٹر بنائے ہیں لیبارٹی بلٹ بینگ اور یہ سمجھ آل اس فری اب یہ بھی فری ہے سب کچھ تو یہ کاشف کا خواب اللہ نکو رہا ہے آپ نے دیکھیں کہ یہاں پہ تھیلسی میں سینٹر میں لوگ پلار جستان سے بھی آتے ہیں اور بڑی بڑی دور دراز علاقہ ساتے ہیں سجاول سے دادو سے دور دور چاہتے ہیں کس چیز کی خون کے علاوہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو چاہیے لوگ ادھر ادھر دھونتے ہیں کریں اور اسے ہمارا آدار ہے کہ کبھی آپ نے ایوٹائزمین نہیں سنی ہو کہ زکاة دو خیرات دو کبھی ایڈ آتا ہی نہیں ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہماری حوصلہ افضائی کر رہے ہیں آکے دیکھیں تو صحیح ہمارے بجٹ تیس کروڑ سے اوپر کا بجٹ ہے ہمارا ایک سنٹر کی بات کر رہا ہوں تیس کروڑ سالہ نا سالہ نا تیس کروڑ دھائی کروڑ روپیا مہنے کا آٹھ نو لاکھ روپیا روز مگر میرا رب کہاں سے دے رہا ہے اب یہ تو دیکھیں کاشیف کے خواب جو سرویسز ہم دے رہے ہیں پورے پاکستان میں چیلنج پل کے میں ایشیا کی بات کر رہا ایسی سرویس کوئی نہیں دے رہا جو وہ بچے کاشیف ہیں میرے لیے ہر بچوں میرے لیے کاشیف ہیں جب ان کو بلٹ پتا کس سے رہا لگتا ہے فلٹر سے فلٹر کتنے کا آتا ہے نائن تھاؤزن کا ایک فلٹر ہے بلٹ کے ساتھ بلٹ لگیا بلٹ ختم ہوگی فلٹر پھیک دیا ختم اگلے ہفتے پھر آ رہا پھر لگ رہا کوئی نہیں دے رہا کون دے گا غریب آدمی کرایاں دیتے ہیں راشن سات آٹھ سو گھروں میں راشن جاتا ہے کاشیف تیلسیمیاں سینٹر سے انہی سینٹر سے تین چار سو ان کی فیملیز کیا شادیاں بیٹیوں کی قرائیں تین چار سو کراس کر گئے ہیں تو کاشیف تیلسیمیاں سینٹر نے ایک بہت بڑا کام کیا کاشیف آج نہیں ہے اس دنیا میں میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کس طرح مجھے جب لندن میں انگلینڈ میں پارلیمنٹ میں مجھے ایوارڈ ملا تھا اویرنس پر میں کام کر رہا تھا تو میں ایک وفا کی منسٹر نام نہیں لے رہا وہ آکے کھڑے ہوگے فوڈو گرافر سے گئے اچھا فوڈو بنانا ٹائٹ بھائی یہ آپ لوگ کے کام تھے آپ فوڈو کی جا کے خوش ہو رہے ہیں یہ کام آپ کو کرنا چاہیے آپ نے بات دل کو صحیح کی کام ہونے کرنے چاہیے اور خدار کے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیس بلڈ ڈونیٹ کریں یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے this is very healthy for you as well اس کے بعد آپ کے نئے بلڈ سلز بنتے ہیں اور آپ کا جھکراہ ملتے ہیں اور انشاءاللہ میری ٹیم مجھ سمیت we promise in this week انشاءاللہ ہم شیخ آپ کے پاس آرے ہیں ہم تیسٹ لے کر آ جائیں گے بس ٹھیک ہے نہیں ہم آپ کے پاس بلڈ ڈونیٹ کریں دنیا دیکھے کہ 56 سیکنڈ میں ریزلٹ آرہا آپ کو مائنر ہے دنیا تو پتہ چلنا چاہیے یہ میں دیکھ چکی ہوں لیکن انشاءاللہ we'll do it یہ آپ کریں دوسرا میں چلتے جلتے یہ کہوں گا کہ آپ بلڈ نہیں دیتے ہیں 90 days میں ریٹ سے ٹوٹ کے ضائع ہو جاتے ہیں آپ ضائع کیوں کر رہے ہیں تین زندگی بچائیں ایک بلڈ کے حتیے سے اللہ کے واسطے بلڈ دیکھیں بچوں کی زندگی بکھیں بہت بڑا کام ہے اپنی سالگراہ بلڈ ڈونیٹ کریں گھر میں پریشان ہو بلڈ ڈونیٹ کریں محباب کی صحت کو لے کے پریشان ہو بلڈ ڈونیٹ کریں اس بڑے نے دیتی ہے بہت سٹھ بہت سالیار آپ کتنی دفعہ دے چکی بہت دفعہ بتاتی کیوں نہیں کہ آپ کے اتنا نایاب بلڈ ہے جو قیمتی چیز ہمارے لئے پاکستان کے لئے بہت اور جب تک میں کہتی ہوں خون کا آخری کترہ ہوگا اللہ حکم اللہ کرے سوچے بہت شکریہ مجھے ایک چھوٹی سی آپ پر بریک لینی ہے بڑا آپ لوگ کہیں مجھائے گا بریک کے بعد آپ پر ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں انتخابات کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں کچھ سیاسی جماعتیں الیکشن تاخیر سے کروانا چاہتی ہیں